اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی کوئی خیلی رزی ہوں گے میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹاک ہوں تو آج بہت دنوں بات کرنے جا رہے ہیں شاپنگ اور شاپنگ بھی کس کے پیسوں سے ہو رہی ہے تو جی شاپنگ میرے پیسوں سے ہو رہی ہے کیونکہ میں نے ابھی تک اپنے پیسوں کو ہلائے بھی نہیں کیونکہ جب اپنے پیسے ہوتے ہیں تو وہ اپنے ہوتے ہیں اس کو خرش کرنے میں تھوڑا بہت دل دکھتا ہے یہ مجھے فرسٹ ہے خیل جی میں اپنے ہزمن کے پیسوں کو بھی بڑے سور سمجھ کے خرش کرتی ہوں مطلب جہاں پر ضرورت ہوتی ہے میں صرف وہیں پر خرش کرتی ہوں اور یہ میری یوٹیوب کی فرسٹ انکم تھی تو بس وہ تھوڑی بہت شاپنگ کرنے میں گئی ہوں اصل میں مجھے اپنے لئے شوز لینے تھے کیونکہ میں گرمیوں میں اور سردیوں میں جہاں بھی جاتی ہوں مطلب گروسٹری کے لئے شاپنگ کے لئے ویسی بھی گھر سے تھوڑی دیر کے لئے نکلنا ہوتا ہے ہسپیٹل وغیرے جہاں بھی جاتی ہوں تو میں کومفرٹیول شوز یوز کرتی ہوں مطلب جو بوٹ ٹائپ کی ہوتے ہیں میں وہ استعمال کرتی ہوں مطلب پوری گرمیوں میں میں نے وہی پہنے کیونکہ میں سینڈل میں یا چپل میں سنا ایزی نہیں پھیر سکتی جتنا میں شوز میں پھیرتی ہوں تو خیر میں اپنے شوز لینے کے لئے آئے تھی اور یہ بات تو ایک یوٹیوبر ہے اس نے یہ بات کی تھی کہ آپ جب بھی گروسٹری کے لئے جائے یا پھر خیر انہوں نے تو گروسٹری کا کہا تھا تو بچوں کو نہ لے کر جائے تو یہی آج میرے ساتھ بھی ہوا کیونکہ مجھے اپنے لئے لینے تھے اور میرے بیٹے کے جو گھر کے سلیپر ہے وہ تھوڑے بہت خراب ہو گئے تھی تو اس کو میں نے کہا تھا کہ میں آپ کے لئے بھی اس لیپر لے دوں گی تو جیسی ہم گئے ہیں تو پھر ایک بیٹی بھی کہتی کہ میری بھی شوز جائیے ہیں دوسری کہتی کہ مجھے بھی شوز جائیے ہیں تو پھر کرتے کرتے سب کے لئے میں نے شوز دے لیے تو میرا اچھا خاصا خرجہ ہو گیا تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں چپل شوز مطلب انسٹروڈ پر اچھی سہولت ہے کہ ایک جگہ سے ایک شاپ شروع ہوتی پھر لائن پر سارے کے سارے آپ لوگ کو شوز کی شاپ ملے گی اچھا یہ والے سینڈل مجھے بہت زیادہ اچھے لگے ماشاءاللہ سے کلر بھی کافی زیادہ اچھا تھا دیکھتے ہی بندہ کہتا ہے کہ میں لے لوں اس میں دو کلر تھے مگر پرائس کو جو میں نے دیکھا ہے تو پیس تھی سیون تھاؤزن تو خیر سیون تھاؤزن کے تو میں لینے والے نہیں تھی کیونکہ ایک شوز پر اگر آپ لوگ سیون تھاؤزن پر دے دیں گے تو مجھے تو رکھتا ہے کہ بہت زیادہ مطلب بڑی بات ہو گئی تو میں نے تو واپس رکھ لی ہے میں نے کہا کہ نہیں بھئی میں تو سیون تھاؤزن کے لیے نہیں ہوں کیونکہ ظاہر ہے اپنے پیسے ہیں ذرا سو سمجھ کر ہی خرش کروں گی اچھا یہ والے ڈیزائن بھی پیارے تھے مطلب پیارے پیارے شوز تھے اور سیل بھی لگی ہوئی تھی یہ سارے بس بورجان سیول ایک ساتھی تھے تو بس یہاں پر تک خیر میری بیٹھی نے ایک اپنے لیے شوز لے لیے تھے اور میں کارڈ لے کر گئی تھی مطلب میں کیش لے کر نہیں گئی تھی تو کارڈ جیسی کارڈ سے پیسے کرتے تھے تو مجھے میسے آ جاتا تھا تو میں نے کہا کہ چلو اب تو اتنے بیسے لگ گئے ہیں اچھا جی آج ہم آئے ہیں باٹا پہ اور باٹا پہ میں میں نے ایک شوز اٹھایا جب میں نے اس کی قیمت پوچھی تو وہ مجھے کہہ رہے تھے اسی طرح شوز مجھے چاہیے ہیں جب میں نے اس طرح کی عام شوز میں نے اٹھائے ہیں میں نے کہا کہ جیسی یہ والی ہو گئے یہ باٹا ہی کے ہیں تو یہ میں نے پوچھے تو وہ کہہ تھے کہ یہ دس ہزار کے ہیں تو میں نے سوچے کہ دس ہزار کے یہ والی شوز میں نے اس سے دوبارہ پوچھے میں نے کہا یہ دس ہزار کے ہیں کہتے ہیں کہ ہاں دس ہزار کے تو میں سوچتی تھی شاید اس پر کچھ گولڈ و غیر لگا ہو اچھا اس طرح کے جوتی اچھ کل بہت زیادہ آئے مطلب سینڈل اس طرح کلر کے بہت زیادہ بردست لگتے ہیں تو خیر بس کرتے کرتے ہم چل رہے تھے پھر آخر میں ہم چلے گئے تھے برجان اور یہ ہے برجان کی شیوز یہاں پر بھی کافی اچھی کوالیٹی تھی اس طرح کی شیوز بھی اچھی ہیں مطلب 3000 کی شیوز مجھے یہاں پر مل گئے تھے اس طرح کے اب وہ سائز لینے کے لیے مجھے گئے گھر جا کے انشاءاللہ پھر آپ کو ساتھ میں ڈیلر سے بتاتی ہوں میں نے اس طرح کی پنک کلر میں لیے ہیں گرے کلویز میں تھے کلر کافی زیادہ تھے اس کے علاوے یہاں پر بیگز وغیرے بھی بہت زیادہ تھے وہ بھی ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے تھے اور جی یہ ہے برجان کے بیگز وغیرہ یہ بھی کافی زیادہ خوبصورت تھے بہت پیارے پیارے کلر تھے اس میں بھی مختلف قیمتیں تھیں مطلب کسی کے 3300 کسی کے 4000 اس طرح سب کی قیمتیں تھیں تو اچھے تھے ویگ بھی یہاں پر تھے کافی چیزیں آپ کو یہاں پر اچھی مل جاتی ہیں مطلب برجان کی کوالٹی بھی اچھی ہوتی ہے خیر ہر ایک برنٹ کی اچھی ہوتی ہے مگر ان کی شیوز مجھے اچھی لگیں تو یہی پر میں لے لی اچھے اس دفعہ میں نے یہ دوپٹے یہاں پر دیکھئے دوپٹے مجھے بہت پیارے لگ رہے تھے یہاں پر یہ سیونٹین ہنڈرڈ کا ایک دوپٹہ تھا برجان میں اگر آپ لوگوں نے اپنے لی لینا ہو تو جا کر وہاں آپ سے دوپٹے وغیرہ لے لیں کیونکہ اس میں کلر وغیرہ مختلف تھے اس کے پر جو گولڈ پیس جسے کہتے ہیں بلوگ پرنٹ کہتے ہیں وہ ہوا تھا یا کچھ اس طرح کا گولڈن سا تھا کافی اچھا لگ رہا تھا کلر بھی اس میں تھے اس کے طرح سیمپل میں بھی تھے جس کے سیٹوں پر چھوٹے چھوٹے سی مریڈی ہوئی تھی اور پیسز سب کی ریفرنٹ تھے تو اچھے لگتے ہیں اس کے علاوہ بیلٹس یہاں پر بہت زیادہ شکل فیشن میں ہے کپڑوں کے ساتھ کوئی بیلٹ وغیرہ آپ کو میچنگ کرنا ہو تو یہ برجان میں مل جائیں گے تو بس یہاں پر ہم دیکھ رہے تھے دوپٹے بس جی یہاں پر ہم لوگ کی شاپنگ کپلیٹ ہو گئی تھی کیونکہ میں نے اپنے لیے بھی یہیں سے شوز لے لیے تھے میری چھوٹی بیٹی کے لیے بھی ہم لوگوں نے یہیں سے شوز لے لیے تھے بیکس بہت پیارے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ماما اپنے لیے یہ بیک لے لیے یہ بیک لے لے میں کہا کہ نہیں آج میں نے صرف وہ صرف شوز کی شاپنگ کرنی ہے تو خیر شاپنگ تو ہم نکلی تھی ابھی ہمیں سارا پیاس بھی لگ رہی تھی اور گرمی بھی لگی ہوئی تھی تو ہم فرسٹ ٹیم آئے ہیں بابل بریوز جو یونیورسٹی روڈ پر ہے جو ڈے ٹو ڈے کے اوپیزٹ ہے اور ساتھ میں جو ہے تو کچھ پاک بریانی ہے تو ہم اندر آگئے تھے اور ہم لوگوں نے یہاں پر ان کا مینیو چیک کیے مینیو ان کا اچھا تھا مطلب سارے ڈرنگز وغیرہ اور آئس کریم وغیرہ یہاں پر آپ کو مل جائے گی تو جی ہم لوگوں نے یہاں پر جو ہے تو گلو بیری آرڈر کیا ہے وینیلا جو ہے فلیور والے وینیلا فلیور والے ہم لوگوں نے درنگز آرڈر کیے ہیں اور دو ہم لوگوں نے یہاں پر آئس کریم آرڈر کیے ہیں تو خیر یہاں پر بیٹھنے کی جگہ تھی دس بارہ لوگ بیٹھ سکتے ہیں مگر ہم گاڑی میں بیٹھ رہے تھے اور انہوں نے ہمیں گاڑی ہی میں دے دیئے تھے اور جب ہم لوگوں نے ٹیسٹ کیے تو ماشاءاللہ سے کافی اچھا ٹیسٹ تھا تو اس طرح کی شعبت وغیرہ آپ کو کافی مل جائیں گی مگر ان کا ٹیسٹ ماشاءاللہ سے کافی زبردست تھا یہ میں کھاری تھے آئس کریم گاڑیوں بیٹھ کے ہی میں آئس کریم کھاری تھی یہ میں سا ساتھ آپ کو بھی دکھاری تھی دکھاری تھی تو جب گرمی آپ کو لگتی ہے اور اس طرح کی آئس کریم آپ کو ملے یا ڈرنکس آپ کو ملے تو کافی زیادہ اچھا ہوتا ہے اچھا جی اب ہم گھر کے پاس آگئے تھے اور کچھ فارمیسی سے ہم لوگوں نے کچھ ٹیبلیٹ وغیر لینی تھی تو وہ ہم لوگوں نے لے لی ہے بس میرے بیٹے گیا لینے کے لیے اور ہمارے گھر کے پاس ہمیشہ سے اس طرح کا رش ہوتا ہے اس شوپ میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے جب بھی ہم آتے ہیں تو یہاں پر ہمیں کھڑا ہونا پڑتا ہے تو خیر رش بہت زیادہ تھا بس ہم گھر چلے جائیں گے اور پھر انشاءاللہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اپنی شوپنگ تو یہاں پر ہو گئے ہیں نیکسٹ صبح اور بچے سارے چلے گئے ہیں سکول اور میں نے بھی تک شوز اسی در رکھے ہوئے تھے تو میں نے سوچے کہ میں آپ کو بھی شوپنگ کروا دیتی ہوں اور کافی تیز زب نکلی ہوئے گرمی دوبارہ سے ہو گئے یہ لگتا ہی نہیں کہ بس موسم چینج ہونے والے ہیں حالانکہ رات کو تھوڑا بہت موسم چینج ہو جاتا ہے اچھا جی میری بیٹی نے لیے تھے بورجان سے عام یہ بھی گھر میں پہنے کیلئے اس نے لیے ہیں اس میں ایک پنک کلر تھا ایک ایک کچھ مسترڈ کلر ہے اور پنک میں سائز نہیں تھا تو پھر ظاہر ہے اس نے مسترڈ کلر لیا ہے یہ ہمیں بارہ سو کے ملے مدب ٹویلف ہنڈر کے ہمیں سیل میں ملے تو اچھے ہیں کافی اچھے ہیں بچوں کو اس طرح کی شوز لینے چاہیے تو اگر آپ لوگوں نے میں شاپنگ کرنی ہے تو آج کل کافی ذرا برینڈز میں مدب جو شوز والے برینڈز سب پر سیل لگی ہوئی ہے پھر ظاہر آگے سردی آنے والی ہے سردی بھی پھر مسئلہ ہو جاتے تو ابھی سے آپ لے کر رکھ لے تو سولت ہوتی ہے اچھا جی پھر میرے بیٹے نے گھر کے لئے سلیپر لیے ہیں اور یہ بھی کافی اچھی ہیں یہ بھی وہ لے لے تھے کافی عرصہ چل جاتے ہیں کیونکہ بس کھر ہی میں پہنتے ہیں تو یہ ہے سلیپر میرے بیٹے کے اور اس کی پریس مجھے لگتا ہے کچھ فورٹین کے فیفٹین ہنڈرڈ تھی اس سنہ کے یہ پریس میں تھے تو جی اب یہ ہو گئے ہیں میرے بیٹے کے اور میرے بیٹی کے شوز اور ابھی میں دکھاتی ہوں آپ کو اپنے اور میرے بیٹی کے شوز تو جی یہ ہاں پر میں آپ کو شوز دکھا کے دکھاتی ہوں اچھا جی یہ ہم لوگوں نے سرویس سے لیے ہیں اور یہ جو ہے تو یہ کچھ پلاسٹک کے بنے ہوئے ہیں مگر کافی اچھی یہ ٹرانسپیرٹ ہے اس میں گرین کلر تھا وہ بہت زیادہ خوبصورت تھا مگر اس میں بھی سائز نہیں تھا پھر ہم لوگوں نے یہ کچھ مسٹرڈ کلر لیا ہے اور میرا پرس بھی اس طرح کا ہے میرے پاس پرس جو ہے وہ بلکل ٹرانسپیرٹ ہے اور اسی طرح کلر میں ہے اچھا جی یہ جو ہے تو یہ ہم لوگوں نے سکٹین ہنڈرٹ کے لیے ہیں میں آپ کو پرائس دکھا رہی ہوں مگر پرائس نظر نہیں آئے اس میں تو یہ اس نے سکٹین ہنڈرٹ کے لیے ہیں یہ بھی ویسی مطلب کئی باہرے آنے جانے کے لیے اس نے نہیں ہے اچھا ہے مطلب پلاسٹک یہ ہیں ٹرانسپیرٹ ہے دھونے مونے کے ساتھ خرام راب نہیں ہوں گے اچھا جی لاسٹ میں پھر میں آپ کو بورجان والے اپنے شوز دکھاتی ہوں جو میں نے لیے ہیں اور یہ بھی میرے کافی عرصہ چل جاتے ہیں کیونکہ اس طرح کہ میں مطلب یہ بھی دھو سکتے ہیں آپ لوگ کچھ اس پر خرام راب نہیں ہوتے تو اس میں ایک گری کلر تھا اور پھر مجھے پنگ کلر اچھا لگا تو میں نے اپنے لئے یہ لے لیے ہیں اور یہ 3000 کے مجھے سیل میں ملے ہیں مطلب جب سیل نہیں ہوتی تو پھر کچھ 4000 یا کچھ اس سے زیادہ ہوں گے مگر سیل میں مجھے 3000 کی ملے ہیں اور یہ میں نے بورجان سے لیے ہیں کافی اچھی ہیں یہ بھی آپ کو میں دکھاتی ہوں کوالٹی بھی اچھی ہے ڈیزائن بھی اچھا ہے تو اس طرح کے میں شوز جو ہیں تو کہیں پر بھی آتی جاتی ہوں تو میں اسی طرح شوز پہنتی ہوں میں بہت ایزی ہوتی ہوں بنسبت کوئی ہیل ہو گئی یا سلیپر ہو گئی یا کچھ سینڈل وغیرہ ہو گئی جو کچھ بھی ہو وہ میں عام نہیں پہن سکتی اور یہاں پر ساری کے ساری شاپنگ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لی جو میں کر کے آئی تھی اور امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی اگر آپ کو میری شاپنگ کی ویڈیو اور میری ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو ضرور لائک کریں سبسکرائب کریں کمنٹ بھی کیا کریں کیونکہ آپ لوگ کافی ماشاء اللہ اچھے چھے کمنٹ کرتے ہیں اور اب اپنا ریز سارا خیال رکھیں مجھے دے اجازت اللہ حافظ